موسیقی 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 یہاں تک کی ایک وقتی ایسا ہے جو لوگوں کو جانتا ہے لوگوں کو وہ اپنا دوست مانتا ہے لیکن ان کے گھر میں کبھی چائے پارٹی ہوتی ہے وہ نہیں بلایا جاتا پرندو پھر بھی وہ ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے ان سے ملنے کا پتر کرتا ہے لیکن ان کے ہاں کبھی کچھ اور بڑا فنکشن بھی ہوتا ہے تو نمان پرن پتر تک نہیں آتا اور پد آدھی سے اس کا مطلب نہیں ہے یہ سورہ خراب ہے تو آپ پروفیشنلی کتنے اچھے ہوں فنانشلی کتنے اچھی سٹیٹی میں ہوں لیکن لوگ آپ کو اپنے گروپ میں کبھی بھی شامل نہیں کریں گے آپ کو اکیلہ چھوڑ دیں گے اور آپ بھاری بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کریں گے آپ اپائے کریں پہلا اپائے سورے کمزور ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کھل کھرہ سے تھاکہ بار کھرہ سے اور تھوڑا سا انعوبچارک جیون جیئے کچھ لوگ بہت عوبچارک جیون جیتے ہیں دیکھیں یہ دی آپ عوبچارک جیون جییں گے جو کمزور سورے کی نشانی ہے تو لوگ بھی آپ سے گھنلے بلنے میں پرہز کریں گے دوسری بات جب سورے ایک عجیب سی بیماری دے دیتا ہے وکتی کو وکتی ایمیج کانشیس بہت ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی ایمیج کی پرواہ کرتا رہتا ہے ایسے نہیں کھڑا ہوں گا یہاں نہیں کھڑا ہوں گا وہاں نہیں گھوموں گا اس موٹر سائیکل پہ نہیں چلوں گا اس کار میں نہیں چلوں گا یہ کپڑے نہیں پہنوں گا اس سے بات نہیں کروں گا ارے چھوڑیے تھوڑا ریلیکسد جیون جیئے لوگ نہیں تو کیوں پسند کریں گے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں سورے ایک اس طریعے لوگوں سے ہی گہرے سمبند بنواتا ہے بس ایسے لوگوں کو تراش رہے ہیں میری بات نہیں سمجھا سورے کو مضبوط کرنا ہے تو اوچے اس طرقے جو لوگ ہیں جو پرتشتت ہے جو دماغ دار ہے جو وچاروان ہے ایسے لوگوں کے ساندھے میں رہنا شروع کریں سورے اچھا ہوگا ایک منتر ہے اوم گھڑی ہی سوریہ اے نمہا اس کا جب کرتے رہیے کسے تلسی کی مالا سے روزانہ سورے کے سامنے بیٹھ کر آپ دیکھئے گا دھیرے 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 یہ سورے آپ کو اکیلا نہیں رہنے دے گا ہاں اگر آپ سورے کی کوئی ان پوجہ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو ایسے ہی پرنام ملے گا تب آپ کو جب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ دی آپ سورے کی کوئی پوجہ نہیں کر رہے ہیں اور کمزو سورے کے کارل یہ سارے کشٹ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تو یہ ضروری ہے آپ اس منتر کا جب کریں تب آپ کو وہ پیاد لگاو ملنا شروع ہوگا میں منگل کی کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کپت منگل سے جو دوریوگ اتھپند ہوتے ہیں وہ آپ کو جیون میں کیا کیا کشٹ دے سکتے ہیں چلی میری پیاسمن سمجھئے اس کو دیکھیں یہ والا حصہ ہے یہ منگل کا حصہ ہے یدی آپ کے یہاں پر کچھ تل ہیں کچھ تل اس طریقے سے آ رہے ہیں تو آپ کو بہت دھیان دینا ہوگا یدی آپ کی یہ ہے جیون دیکھا ہے اور یہ ہے مائنڈ لائن ہے اور ان دونوں کے بیچ میں یدی گیپ ہوگا تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آپ میں انکار تو نہیں ہے آپ بہت جلدی خصہ تو نہیں ہوتے ہیں یا آپ کے اپنے لائف اسٹائل میں کہیں اجسمنٹ کی کمی تو نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہزار میں سے کیول ایک ہاتھ ایسا ہوگا جس میں ان دونوں لائنز کے بیچ میں گیپ ہے اور اسے کرود نہیں آتا ہے بلکہ اس کا اجسمنٹ اچھا ہوتا ہے انہی تھا تو یہ چیز اس بات کو درشاتی ہے کہ ایسے وقتی اپنے بھائی بہنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں ادھیاتمک سمبند بھرے ان کے بڑے گہرے ہو لیکن دنیا سے کے سمبند جو اپنے خون کے رشتے ہیں وہ بہن کمزور ہوتے ہیں اچھا یہاں پر یدی تل ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لوگ آپ سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ آپ میں اہمکار تو نہیں ہے یا آپ بہت کٹو بھاشی تو نہیں ہیں یا بہت زیادہ یہ یہ ریکھا ہے بہت زیادہ سپشٹوادی تو نہیں ہے دیکھیں بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ سپشٹوادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں بھئی مجھ سے برا نہیں سا جاتا میں تو صاف مو پہ کہہ دیتا ہوں بھئی میں تو امانداری سے صاف صاف بول دیتا ہوں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی پہلے یہ تو آپ طے کر لیجئے کہ غلط بات ہے کیا صحیح بات ہے کیا کیونکہ یہاں پر اگر یہ دیکھائے ہیں تو غلط آپ بھی ہو سکتے ہیں جناب اور آپ اتنا سپسٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ لوگ آپ کو نا پسند کریں شنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ساری سمجھیں دیتا ہے سمجھیں شنی ہمیں دنیا میں اکیلا کر دیتا ہے شنی کتنبو یا مطرستان کو یا تیسرے عطوہ نوے بھاو کو پربابت کرے تو ایک سمجھ میں بہت سارے لوگوں سے گھرے رہنے والا ویکتی ایک دن اکیلا ہو جاتا ہے یا دیشانی دوسرے تیسرے آٹھوے یا نوے بھاو کو پربابت کرے تو ویکتی کو اپنا گھر یا شہر چھوڑ کر کہیں اور رہنا ہوتا ہے یہاں پر اس کی جڑے جم نہیں پاتی ایسے ویکتی کو اپنے سبھاو کے کارم کیسا سبھاو ہوتا ہے دوسروں میں نقص نکالنے کا سبھاو دوسروں میں نندہ دوسروں سے عرشہ رکھنے والا سبھاو اس کی وجہ سے یا دوسروں پر ڈومینیٹ کرنے کی عادت والا سبھاو یعنی تم ایسا کرو تم ایسا کرو ہر وقت انسٹرکشنز دینے کے جیسے دیرے دیرے لوگ اس سے ٹوٹ چلے جاتے ہیں یہ اپنے دھرم سے اکیلا ہو جاتا ہے دھرم سے بہتا مطلب یہاں کرتوے ہیں کرتوے نہیں کریں گے ہاں ساری دنیا کو کرتوے کرانے کے لئے ضرور کہیں گے ساری دنیا کو علوشنا ساری دنیا کی نندہ دیکھیں آپ غلطی کریں گے تو پرشانی آپ کو ہوئی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے یہی تو ہے اس کا نیائے لیکن تھوڑا سا بھی بدلاؤ آ جائے یہی شنی آپ کے سارے کام بناتا چلا جاتا ہے شنی ایک ایسا گرہ ہے جو ٹھیک ہو گیا تو فرش اسے عرش اور نہیں تو عرش اسے فرش پر لے آتا ہے برسپتی کی میں بات کروں برسپتی کینری اور ترکوڑ میں آ کر مدد نہیں کرے تو ایسے لوگ بڑھاپے میں کسی اپنے کے پاس یا اپنے سے بات تک کرنے کے لئے ترس چاہتے ہیں جی ہاں یدی شنی سورے منگل پانچوے یا ساتوے بھاووں کو پر بھاوت کریں تو وقت اپنی سنطان سے دور ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ رشتے خراب ہیں یا ہماری سنطان خراب ہے بس پرستیاں الگ کر دیتی ہیں رہنا کے لئے پڑے گا پوتے پوتیوں کی تصیرے کمپیوٹر یا موبائل پر دیکھتے رہیے تو یہ ہاروں پر مل لیجے مل گئے تو مل گئے نہیں تو وہ ابھی نہیں پھر ایک آکے جیون بھراک گئی ہوگا ایسا وقتی دھیرے 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 پوری دنیا سے الگ ہوتا چلا جاتا ہے وہ دھونڈتا ہے کس سے بات کرے کس سے ملے کا وقت گزارے اپائی کیا کریں گے برسپتی کے وانی پر لیاں تو رکھیں یہ شنی کے بھی اپائے ہیں اور برسپتی کے اپائے ہیں دوسروں کو سممان دیجئے ہمارے راست میں ایک بہت بڑی کمی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں دھنیوات کہنے کی پرتھا خکر مہ رہی ہے ہواک لمبے پہرے لٹکے غصے والے ہر آدمی غصے میں ملے پتہ نہیں کار تلوال نے کئی دکرنے جا رہا ہے دھار میں کیاترہ کرنے سے برسپت اور شنی اچھے ہوتے ہیں جوتے دان کرنے سے شنی بہت اچھا ہوتا ہے شویطار کا پودھا جس گھر میں لگتا ہے وہاں پرتشتہ آنے لگتی ہے اور جو لوگ کھل کر ہسنا شروع کرتے ہیں منگل برسپت شنی ان کا اچھا ہونے لگتا ہے اور جن کی کلی میں ان بھاو میں جو میں نے بتایا وہ یوگ ہیں جو لکھن میں نے بتایا ان کی کلی میں وہیں لکھن پر لکھت ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یدہ قدہ ورش میں کم سے کم تین بار تو رد ربھو شیخ ضرور کرا لینا چاہیے یہ تو جیون بہت کشت آتے ہیں مہرب وقت ہے آج کے گروہ مند کا راہو سے نبٹنا ضروری ہے کیونکہ راہو یدی پہلے دوسرے چوتھے اور نوے بھاو کو پربھاوت کرے گا تو دقت ہوگی یدی شنی راہو کا کوئی یوگ بنتا ہے تو ویکتی بڑے رہش میں کارنوں سے دنیا اور اپنے پریوار تک سے الگ ہو جاتا ہے ایک سمیں ایسا بھی آ جاتا ہے کہ لوگ اپمانت ہوتے ہیں پھر بھی کوئی ترس نہیں کھاتا لیکن راہو کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اپنے پر بہت آسانی سے شانت ہو جاتا ہے اپنے پر بہت بہت ختم ہو جاتا ہے اپنے پر بہت سارے ہیں اوم رام رہوے نما دوسرا اپنے پر بھلیوں اور مچھلیوں کو بھوجن دینا تیسرا اپنے پر بھلیوں اور چوتھا سب سے مضبوط اٹھ پائے ہیں ادھیاتن کی اور جھکتے چلے جائیے ستھ سنگ میں بیٹھئے منتر کا عجب کیجئے لوگوں کی سیوہ کیجئے بس دیکھئے راہو برا کری نہیں سکتا میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کالسرب یوگ کالسرب یوگ زندگی بیکار ہے من سے کہتا ہوں بہت بڑے آدمی بنو گے بس لوگوں کی سیوہ کرو پر بھلیوں کا درود بھجن کرو ویسے بھی کالسرب یوگوالے لوگ بڑے آدمی بنتے ہیں سوڑی میں زیادہ کرنے ہی پڑتے ہیں بڑے آدمی بنتے ہیں موسیقی